ہائے گائر مرمتا پاکستانی فیم بیر ایکشن میں امید کا تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد تو ایر چینل پڑھنیے تو چینل کو سبسکرائب کریں انسٹرائی پر فالو کر سکتے لنک میں جائے گا ڈسکرپشن میں میرا نام اجاد ہے تو ایر آج کو ویڈو بہت زیادہ مست ہونے والا ہے لیکن ویڈو کے ٹائٹس سے پہلے اگر آپ کو انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں ہم آپ پر بات کرنے کر سکتے ہیں انفرمیشن دینی ہے تو دے سکتے ہیں تو اے ہار مطلب کہ چائنا رشیا انڈیا کی بنی کوئی آپ اس میں ساجداری کیا اس کے سامنے ٹک پائے گا نیٹو کیا مطلب ہے یہ تو ابھی دیکھ کی پتہ لگے گا کیا ایسا سینگ ہوئے تو کانند کرتے ہیں جلدی سے پہلے واج کر لیتے ہیں بڑھا کا لینک میں دکار دسکرپشن میں تو کانند کرتے ہیں سٹارٹ دوستو نیٹو یعنی کی North Atlantic Treaty Organization یہ دنیا کے تیس دیسوں سے مل کر بنی ایک وشال اور سکتی شالی منٹ بھی آرائنس ہے وہیں پر نیٹو کا یہ رول ہے کہ اس کے کسی بھی دیس کو کوئی دوسرا دیس پریشان کرے گا تو نیٹو کی سبھی صدستے دیس مل کر اس دیس پر آکرمن کر دیں گے ابھی جو روس اور یکرین کا ویواد اور یودھ چل رہا ہے اس کی مول وجہ یکرین کا ناٹو میں صدستے تا تھی جس کو لے کر جیلینسکی کو کٹپتلی امریکہ اور ناٹو دیس نے بنایا تھا اور بیچ میں ساتھ چھوڑ گئے حالانکہ یکرین ناٹو کا صدستے دیس نہیں ہے لیکن ناٹو اس یودھ میں کافی زیادہ اچھل رہا ہے لیکن روس ناٹو کے سامنے چٹان کی بھاتی کھڑا ہوا ہے اور تو اور روس یکرین کے یودھ کے دوران روس چائنا بھارت کا ایک جھوٹ ہونا پوری دنیا کو حیرانی میں ڈال رہا ہے پہلے بھی ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ روس آر آئی سی کو لے کر کافی زیادہ سیریز دکھائی دے رہا ہے آر آئی سی یعنی کی رشیا انڈیا چائنا اور اس پر ویدیس منتری روس کے سرجیو لائوریو نے بھی بھارت دورے پر بڑا بیان دیا تھا اور ارسل روس اس انگٹھن کے تھروں امریکہ اور ناٹو کی دادگی اور مرمانی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کا مقصہ ہے یہ تین دیش مل کر خود کا اپنا پیمنٹ میکنزم تیار کر لیں اور ڈالر پر لات مار دیں آج ویپار سب سے بڑا ہتیار ہے اور روس کے ساتھ جب دو بڑی مارکٹ انڈیا اور چائنا ہو جاتی ہے تو یہ ناٹو دیسوں پر بھاری دکھائی دیتی ہے اور یہ چنتہ بھی ہے امریکہ اور یوروپیا یونین کی اسی لیے بڑی تیجی سے ڈیولپمنٹ دیکھی جا رہی ہے رشیا چائنا تو ہر مدے پر ساتھ ہیں بس یہ دونوں دیش بھارت کو کسی طرح سے اپنے پکش میں کرنا چاہتے ہیں وہیں پر بھارت پوری طریقے سے بیلنس بنا کر چل رہا ہے بھارت کو لے کر جو دنیا بھر کی نگھائیں ہوگی وہ برک سمیلن اور جی سیون سمیٹ میں ہوگی یہ دونوں اہم سمیٹ آنے والے مہینوں میں ہونے والے ہیں اور انڈیا میں مائیڈ بھی کر دیا جی اگر میں اتنے بڑے بڑے دیش شامل ہیں کیا ملٹری پوائنٹ آفیو سے آر آئی سی انہیں ٹکر دے سکتی ہے اسی کو ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے اور دیکھیں گی کیا ناٹو کو آر آئی سی ٹکر دے سکتی ہے یا نہیں اکیلہ انڈیا پوری جو رب کو دے سکتا ہے کیونکہ ویپار پر ہم آلریڈی کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں اسی لیے ویڈیو کو انتق جرور دیکھیں ساتھ ہی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب بھی عوشت کر لیں ساتھ آئی سو ملٹری ائر کرافٹ ہے تو وہیں پر دوسری طرف ان تینوں دیسوں کے پاس نو ہجار ستے دکھیں ملٹری ائر کرافٹ ہیں وہیں پر اگر فائٹر جیٹ اور انٹرسٹر کی بات کرے تو نیٹوں کے پاس پہنٹس سو سے ادھیک ہے تو وہیں پر ان تینوں دیسوں کی ملا کر چوبیس سو ساتھ سے ادھیک فائٹر اور انٹرسٹر موجود ہیں اب بڑھتے ہیں گراؤنڈ اٹیک ائر کرافٹ کی اور تو آپ کو بتا دے نیٹو کے پاس 1049 ہے تو وہیں پر ان تینوں دیسوں کے پاس 1230 گراؤنٹ اٹیک موجود ہے اب بات کرتے ہیں کومبیٹ ہیلیکوپٹر کی جس میں نیٹو کے پاس 1360 سے ادھیک ہیلیکوپٹر ہے تو وہیں پر ان تینوں دیسوں کے پاس 880 ہیلیکوپٹر موجود ہے بات کرے اگر نیوکلیر وارہیڈ تو نیٹو کے پاس کے اول تین دیس UK, فرانس اور امریکہ کے پاس نیوکلیر وارہیڈ ہے جن کی کل سنکھیا 6065 ہے وہیں پر ان تینوں دیسوں کے ملا کر کل 6763 نیوکلیر وارہیڈ اپستید ہیں اب بڑھتے ہیں جمینی طاقت کی اور اگر بات کی جائے نیٹو کی تو ان کے پاس مین بیٹل ٹینک 14600 سے ادھیک یونٹ موجود ہے اور ان دیسوں کے پاس 22000 دو سو سے ادھیک مین بیٹل ٹینک موجود ہے انفینٹری فائٹر ویکل کی بات کرے تو نیٹو کے پاس ایک لاکھ پندرہ ہجار سے ادھیک ہے تو وہیں پر روز چائنا بھارت کے پاس ستتہ ہجار سے ادھیک انفینٹری فائٹر ویکل موجود ہے سیل پروپرڈ آلٹری کی بات کریں تو نیٹو کے پاس 5000 سے ادھیک ہے تو وہیں پر دوسری طرف ان تینوں دیسوں کے پاس دس ہجار ساسسے ادھیک موجود ہے وہیں پر اگر بڑھے ناوکیٹ لونچر کی بات کی جائے تو نیٹو کے پاس 2800 سے ادھیک ہے تو وہیں پر روز چین بھارت کے پاس ساتھ ازار آٹ سو سو سراری ہے جلی اب بات کرتے ہیں سمندری طاقت کی ائرکرافت کی بات کریں تو نیٹو کے پاس سترہ ہے اور روز چائنا بھارت کے پاس کے پاس پانچ موجود ہے باہتر موجود ہے امریکہ یہ ہے جا ہے تینوں دیسوں کے پاس دہتر موجود ہے فریگیٹ کی بات کی جائے تو ایک سو پہنچی سلیٹ نیٹو کے پاس ہے تو وہیں پر ان تینوں دیسوں کے پاس تیہتر یونٹ موجود ہے وہیں پر کورویٹس کی بات کریں تو نیٹو کے پاس کیول 56 ہے اور ان تینوں دیسوں کے پاس 181 ہے سبمرین کی بات کریں تو 144 سبمرین نیٹو اوپریٹ کرتی ہے تو وہیں پر دوسری طرف 165 سے ادھیک یہ تینوں دیس اوپریٹ کرتے ہیں یعنی کی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ملٹری پاور میں بھی آرائی سی ٹکر دے رہی ہے نیٹو کو حالان کی بھارت کبھی بھی کسی ایک دل میں نہیں جائے گا لیکن کیونکہ امریکہ اور ایروپیہ یونین کو ڈر ہے کہ بھارت اس پالے میں نہ چلا جائے اسی لیے بڑی بڑی ڈیل سائن کر رہے ہیں وہیں پر اب تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو لے کر بھی بھارت ایروپیہ یونین سے بات کر رہا ہے جس پر سہمتی بھی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یعنی کی بھارت ید سے الگ سانتی کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو تقنیق اور رکشہ دونوں چھتر میں مجبوط کر رہا ہے بشو پٹل پر بھارت کی بڑتی اس طاقت کے لیے کمنٹ باکس میں ایک جہن تو ضرور لکھئے گا ساتھی ڈیفینس اور ورلڈ افیرس جو جڑی ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکر کر رہا ہے بہت ہی بڑی مطلب کے بات ہے کہ آپ اس میں بات کر رہے ہیں اور یہ سنگٹن بنانے کی کوشش کر رہا ہے رشیہ رشیہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ چینہ اور انڈیا کا ام لوگ آپ اس میں سنگٹن بنانے کی طرح ایک ہو جائے بلکل جس طرح نیٹو کا ہے اور اگر یہ بن جاتے یار مجھے میں ایک بات کروں گا یورپ جو ہے نا ہم ایسیہ والوں کو کیوں نہیں ایک ہونے دیتا یہ دیکھو صرف یہ تین دیش تھے جو نیٹو پہ بھاری تھے بلکل صحیح بات ہے اب ایسیہ کے اندر دیکھو جاپان ہے پاکستان ہے دیکھو ان کی بھی آرمیاں ہیں اور مطلب کے اور بھی دیش ہیں جو ایسیہ کے اندر یہ آپ اس میں سنگٹن بنا لینا میں کہتا ہوں نیٹو کیا نیٹو کا باپ یا جب وہ بھی گلامی کرے گا ہماری حالکہ وہ تیس دیش ہے امریکہ کو ملا کے سب سے زیادہ چیزیں امریکہ کے پاس ہی اور کسی کے پاس اتنی نہیں ہیں اور اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ تکر دینے کے لیے تینوں ملک کافی ہیں میں کہہ تو کہ میں کہہ تو صرف تین دیش کافی ہیں نیٹو گیا نیٹو ہو گیا بیٹو وہی نا مطلب کہ اگر یہ تین دیش آپ اس میں مل جاتے ہیں نا یہ یورپین یونین یورپ کے دیش اور یہ امریکہ یہ مستی کرتا ہے ہم جو اکشے کے اندر جو تھوڑے سے پاورفل دیش ہے نا ان کا خلاف مستی کرتے تھا کہ بھائی وہ ساہے ہیں وہ یا جان بودھ کے کرتے ہیں نا یہ یوکرین پہ نہیں دیکھا اس کو بھی نیٹو میں شامل کرنی کی کوئی کوئی سکتا رہا ہے اور اس کو اکیلہ چھوڑ کے سارے نکل گیا ہے یہی تو سین ہے خالی ان اصلے دے رہے ہیں اصلہ تو اصلے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو کچھ بندہ ہوگا تو اصلہ چلائے گا نا یہی تو بات دو سے ہاں فوج سمین ہوتا ہے تب تو وہ رہشے کے ساتھ لڑے مدد ہوتا مدد ہوتا فوج نہیں دیتے فوج نہیں دیتے فوج نہیں دیتے پتہ چل آگا رہشے نے بولا جس نے فوج دی تو میں اس کو ٹھوکوں گا کچھا ہاں نا وہ سمجھو گا مجھ پہ حملہ ہوا ہے اس دیش کا تو یار مطلب کہ اگر ائرکرافٹ کیریرز اور اور کی بازی امریکہ کے بازی تھوڑے سے زیادہ ہے لیکن یہ کہ نیوی میں کافی زیادہ پلڑا آر آئی سی کا باری تھا میں تو کہتا ہوں یہ سنگٹن بننا چاہیے پیوہ پاکستان ہو چینہ ہو جاپان ہو جاپان ہو جاپان ہو جاپان بھی دوست ہیں انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ پتہ تھا بلکل اور ایسے دیش ہوں جو پاورفل ہے بلکل پورا اشیا ایک ہو ہم جھوڑ جائیں تو پھر نیٹو کے لیے اللہ کی مجھا ہے وہ تو نیٹو میں کہہ میں وہی بورو نیٹو کا اپنا یہ لوگ غلام بنا لیں لیکن یہی بات ہے وہ لوگ ان کو ایک ہونے نہیں دیتے تو یہی مسئلہ ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے لیکن یہ ہے کہ بھائی جو آرمی کا لیول تھا میں کہتا ہوں گراؤنڈ آرمی میں رائی سی تو میں کہتا ہوں نیٹو میں ایسا بھاری ہے کہ میں کہتا ہوں کوئی چھکے چھوڑا دیں گے ان کے تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹیں دری ویڈو ختم کرتے ہیں انہوں بہت زیادہ خیار رکھے تو بائی